اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گلبرگا شہر میں ناصر حسین استاد صاحب کے مسلسل عوامی بیداری مہم کے ذریعے لوگوں سے ملاقات کا دور چل رہا ہے اور یہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ درگاہ کی زیارت سے اس کا آغاز ہوا تین تاریخ کو اور جب سے لے کر اب تک الحمدللہ 26 دن مکمل ہو گئے ہیں ہمارے اس دورے کے اور اس دوران ہم کم و بیش ہر دن ہمیں سمجھتے ہیں کہ قریب قریب دو سو سے زیادہ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں ہر دن تو ہر دکان سے ہم لوگوں نے مشورے طلب کیے ناصر حسین استاد صاحب اپنے خیالات کا اظہار کیے ان کے سامنے کے موجودہ حالات میں خیالت کی کس طریقے سے آج شدت کے ساتھ جورت محسوس ہو رہی ہے اور ان کی باتوں کو سن کر الحمدللہ تقریباً تقریباً تمام تر جتنے لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں انہوں نے لبیک کہا اور ناصر استاد صاحب کا ساتھ دینے کا تیخن دیا اور یہ بات کی وضاحت بھی کی کہ آج کے حالات کے حساب سے حالات کے تناظر میں ناصر حسین استاد صاحب جیسے شخص کی اسمبلی میں بات کرنی کی ضرورت بہت زیادہ ہے اسمبلی میں بات کرنی کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور مسائل ملت کے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں جن کو حل کرنے کے لیے ایک مضبوط آواز کا وہاں پر پہنچنا بہت ضروری ہے آج اس بات کا احساس پورے علاقی کے لوگوں کو ہے کہ خیدر آباد کرنا ٹک میں اگر کوئی ایک مضبوط آواز ہے جو ملت کے حق میں بات کر رہی ہے تو وہ ناصر حسین استاد صاحب ہے اور اس بات کا احساس تمام تر گلورگا شہر کے شہریان کو بھی ہے اور اس بات کا خلاصہ بھی وہ لوگ تقریبا کر رہے ہیں اب یہ چھبیس دنوں کے دورے میں ہم لوگ شاپ ٹو شاپ بھی ملاختیں کیے ہیں ساتھی ساتھ جب کبھی بھی ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم مسجد میں نماز ادا کر کے وہاں کے مسلیان سے بھی ملاخت کرنے کا ہمیں جب موقع ملا ہے تو ہم لوگوں نے ان سے بھی ملاختیں کی ہیں اور جمعہ کی نماز ہم مختلف مساجد میں ادا کر کے وہاں کے مسلیان سے بھی ہم لوگوں نے بات کی ہے ہمارا یہ طرز عمل ہے جیسے علامہ اقبال صاحب کا ایک شیر ہے کہ جلالِ بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین سے سیاست کو جدا کر دیا جاتا ہے اکثر یہی محسوس کرتے ہیں لوگ کے جو ہے سیاست الگ ہے اور دین الگ ہے در حقیقت دین میں ہی سیاست ہے اور سیاست دین کا حصہ ہے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے خائدین کا مساجد میں جا کر وہاں کے مسلیان سے ملاقات کرنا ایک ضرورت بھی ہے تاکہ وہاں پر اگر کوئی بات کہتا ہے کوئی شخص تو وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا اور خائدین بھی اگر اپنی بات کہتے ہیں تو وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر گواہی دے رہے ہیں کہ وہ حق بول رہے ہیں ہم یہ بات اس لئے وضاحت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ضرورت آج اس بات کی ہے کہ تمام تر ملت اپنے مسائل کو حل کرنے کے لئے ایک ایسے خائد کو چنے جو ملت کا درد رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعہ حسنہ پر عمل کرنے کی ان کی سیرت سے متاثر ہو کر اس زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ساتھی ساتھ تمام تر خوموں کو لے کر چلنے کا جذبہ بھی رکھتا ہے تو یہ تمام تر حالات کو سامنے رکھ کر ملت کو بیدار کر کے ان سے اجازت طلب کی جا رہی ہے اور اجازت الحمدللہ ملی ہے اور آنے والے دنوں میں اس کا اور مزید ہم لوگ جو پروگرامز کرنے والے ہیں اس کے تعلق سے آپ کے سامنے وضاحت کرتے جائیں گے ہمارا یہ احساس بھی ہے کہ نوجوان آج کی تاریخ میں بہت زیادہ بیچین ہے ان کو ایک مضبوط لیڈر کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا میں ہر وقت ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں خواہش کروں گا کہ ہمارے جو کیمپین کمیٹی کے انچارج ہیں ایڈوکیٹ سید مظر حسین صاحب اس کے تعلق سے کچھ خلاصہ کریں کہ ہمارا ان کو اپنے ساتھ لینے کے لیے اور ان کی جو جذبات ہیں ان کے جو جذبات ہیں اس کی اکاسی کرنے کے لیے ان کے جذباتوں کو اور تخویت دینے کے لیے جو ہمارے پروگرام ہیں اس کی وضاحت کریں سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کا یہاں پر استخبال کرتا ہوں یہاں پر ہم لوگ آج کیمپین کمیٹی کے جانب سے یہاں پر آپ لوگوں کو بلائے گیا ہے یہ دو ہزار تیویس کا جو اسمبلی الیکشن ہے خاص کر کے گلوبرگا نورت کے لیے بہت ہی اہم الیکشن ہے کیونکہ ہم پچھلے پانچ سال دیکھ چکے ہیں پانچ سال میں جو جو حالات آئے جو جو سیچویشنز ہمارے سامنے آئے وہ تمام لوگ آپ واقف ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے جگہ پر لوگوں کی ایک امید یہ ہے کہ ہم کو آنے والے دنوں میں خاموش خیادت نہیں بلکہ ایک مضبط خیادت جو بولے والی خابلت رکھنے والی خیادت کی سخت ضرورت ہے تو ہم جہاں پر بھی کیمپین کو جا رہے ہیں تمام لوگوں کا ایک خواہش ہے ان کا اسرار ہے کہ ہم بھی آپ سے جھننا چاہ رہے ہیں تو اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے ایک گوگل فارم بنایا ہے گوگل فارم آپ کو شوشل بیڈیا کے ذریعے سے اس کی لنک بھیجی جائے گی وارڈس اپ کے ذریعے سے اس کو لنک آپ کو حاصل ہوں گے وہ لنک میں کلک کر کے بہت ہی سمپل فارم ہے جو ہی لنک کو اگر کلک کریں گے تو ایک فارم اپیئر ہوگا ٹیم ناصر اوسین استاد مہا پر ہم اس کے اندر یہ بھی کر رہے ہیں کہ ناصر کا مطلب کیا ہے ناصر کا مطلب مددگار تو وہ دیفنیشن کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایز ناصر تمام لوگ جتنے بھی انڈرول کریں گے ایز ناصر کی حیثیت سے آپ انڈرولمنٹ کریں گے فار ناصر اوسین استاد فار گلوبرگر ناؤت تو یہ یہ چیز آپ لوگوں کو ایک آسانی ہو تاکہ آپ لوگ ہم سے جڑ سکے کیونکہ جڑنا بہت ضروری ہے اگر ہم خاموش اگر بیٹھیں گے ہم اگر بکھر جائیں گے تکسیم اگر ہو جائیں گے تو پھر کا پرستاختیں حاوی ہو جائیں گے تو یہاں پر ہم کوئی پولٹیکل پارٹی کا الیکشن نہیں ہے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں یہاں پر ایک لیڈرشپ بنانے کا الیکشن ہے تمام نوجوانوں کو بزرگوں کو خواتین کو تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا اگر اب نہیں آئیں گے تو آنے والے دنوں میں اور بہت سارے مسائل آنے والے ہیں تو اسی لیے جتنے بھی لوگ ہیں الگ الگ مختلف پارٹی میں ہیں شوشل ایکٹیویسٹ ہیں ان تمام لوگوں سے ہم گزارش کرتے ہیں ہم پانچ سال جدو جہد کرتے ہیں اتجاج کرتے ہیں ہم میموریڈم دیتے ہیں ہر چیز کرتے ہیں اپنے نارضی کا اظہار کرتے ہیں لیکن جس وقت آپ کو انخلاب لانا ہے جس وقت آپ کو ریولیوشن لانا ہے اس وقت اگر ہم خاموش بیٹھیں گے تو پھر پانچ سال وہی سے ہی ہوں گے تو اس لیے تمام جتنے بھی جو لوگ ہیں ایک پلیٹ فارم پر آئیے ہم تمام لوگ ایک اتحاد کے ساتھ نکلیں گے اور انشاءاللہ ناصر حسین استاد کی جو کو مضبوط کرنے کے لئے ہم تمام لوگ مل کر ناصر حسین استاد صرف ایک نام ہے لیکن وہ صرف ایک candidate ہو سکتے ہیں انہوں nomination file کریں گے انہوں election contest کریں گے لیکن ہم گلوبرگاہ کے تمام عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو ہے پورے متعاید ہو کر ہمارے آنے والے مستقبل ہماری جو generation ہے ان کی تحافظ کے لئے community کی تحافظ کے لئے اور بہت سارے ملی مسائل ہیں اس کی تحافظ کے لئے تمام لوگ متعاید ہونا ہوگا اگر ہم متعاید نہیں ہوں گے تو بہت بڑے نقصانوں کا بہت بڑے مسائلوں کا ہم کو سامنا کرنا پڑے گا تو میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے جو social media کے جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پر آپ کو link آئے گی وہ link کے اوپر click کیجئے click کر کر ناصر حسین استاد کی ٹیم کے ساتھ جھوڑ جائیے آپ اور ہم تمام لوگ مل کر تمام social activities تمام political party سے تعلق رکھنے والے leaders تمام جتنے بھی workers ہیں کوئی بھی party رہنے دو ہم ایک platform پر آئیں گے دنیا کی کوئی اطاقت global نار سے یہاں پر ہم کو ہلا نہیں سکتی ہمیں اختیدار میں آئیں گے ہمیں یہاں پر ہماری محفوظ رہے گی اگر ہم اب نہیں کریں گے تو یہ جو تقبور سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری سیٹ ہے وہ تقبور ختم ہو جائے گا جب یہ سیٹ کو ریزر کیا جائے گا تو اس کے تعلق سے ہم کو بہت سنجیدی سے سوچنا ہے بہت سارے چیزیں فرقہ پرست سوچ رکھنے والے لوگ الگ الگ مختلف باتیں کر رہے ہیں اس کے جواب دینے کے لئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بہت سارے سکیمز ہے جو ویلفر سکیمز ہے پبلک کے لئے ویلفر سکیم ہے پبلک کے لئے جو اگزیسٹنگ سکیمز ہے وہ لوگوں کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے بہت سارے سکیمز ہیں مکان لوگوں کے لئے کئی عوام جو ہے آج بھی کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ان کے لئے خود کا ان کا زادیہ مکان جو کہ وہاں پر ہاؤزنگ سکیم ہے وہ سکیم لوگوں تک نہیں پہنچا رہے لوگوں کو اس کا بینیفیٹ ہونے نہیں دے رہے بہت سارے لون ہیں جس کے وہ موجودہ ایمیلے جو اس کے ممبر ہوتے ہیں ان کی سفاری شرط پہ جو ہے ان کو لون دیا جاتا ہے فائننشل ایسسٹنس دیا جاتا ہے کتنے لوگوں کو پیسہ مل رہا ہے اگر مل رہا بھی ہے تو ان کے ساتھی جو رہے کچھ لوگ رہتے ہیں وہی لوگ جو ہے اس کا بینیفیٹ لے رہے ہیں اس میں تمام چیزوں کی میں لسٹ نکالا ہوں وہ لسٹ کے اندر میں نام جو ہے تمام لوگوں کے نام دیکھتا ہوں تو مجھے تاجب ہوتا ہے کہ جو مستعی حقیقت میں غریب ہیں وہ لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے تو اب دوسرے جو گیارنٹی یہ گیارنٹی وہ گیارنٹی کی بات کر رہے ہیں جو ایگزسٹنگ سکیمز تھے وہ سکیمز اس کو آپ ایمپلیمنٹ نہیں کیے تو کیا گیارنٹی ہے مجھے یقین ہے میں آپ لوگوں کے اپنی میں گیارنٹی سنانا چاہتا ہوں کہ یہ گیارنٹی یہ ہے کہ پچھلے پانس سلام یہ دیکھے کہ انہوں نے کبھی بھی ملی مسائل کے اوپر آواز نہیں اٹھائے آنے والی دنوں میں بھی وہ ملی مسائل کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گے یہ میری گیارنٹی ہے اور جو بھی ان کے گھر پہ جا کر ملاقص کرنے جائیں گے آپ سے ملاقص نہیں ہوگی یہ میری گیارنٹی ہے وہ جب بھی ملی مسائل آئیں گے اس کے تعلق سے آواز نہیں اٹھائیں گے اس کے گیارنٹی ہے اسمبلی کے اند geleyim آواز نہیں اٹھائیں گے اس کے بھی گیارنٹی ہے جتنے بھی اسکیلس ہیں وہ اسکیلس آپ تک پہنچے گی نہیں اس کے بھی گیارنٹی ہے وہ آپ جس کو ملنے جانگے ان کے دروازے کے اندر سامنے کھڑے ہو کر کس لیے ہیں کیوں ہیں کیا کام ہے آپ کا پہلے ہمارے سے بات کرنا بعد میں یمیلے سے بات کرنا اس کی گیرنٹی میں آپ کو دیتا ہوں تو یہاں پر بہت سارے چیزیں ہیں بہت سارے مسائل ہیں تو میں یہاں پر ہماری یہ گیرنٹی دیتا ہوں کہ جتنے بھی پانچ سال میں نقصان ہوئے ناصر حسین استاد جب ہر مسائل کے اندر آپ کے ساتھ بازوں میں کھڑا ہو کر آپ کی آواز بن کر نکلے گا اس کی گیرنٹی ہم دیتا ہے جب بھی ملی مسائل کے ساتھ آواز اٹھانی پڑی گی ناصر حسین استاد سامنے آنگے اس کی گیرنٹی ہم دیتا ہے کیونکہ ہم یہ پانچ سال کا گیرنٹی کارڈ کی ضرورت نہیں ہیں آپ کا ریپورٹ کارڈ آپ پہلے سامنے رکھئے اس کے بعد گیرنٹی کی بات کیجئے تو میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں خاص کر کے نوجوانہ سے گزارش کرتا ہوں بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں خواتین سے گزارش کرتا ہوں آپ کا یہ لنک جب آئے گا آپ یہ کریں گے ہمارے طرف سے ہمارے نمائندہ آپ کو کال کرے گا پھر آپ سے کانٹیٹ کریں گے ہم ایک جگہ پر ایک فیل میٹنگ کریں گے پھر آگے کا جو بھی سٹیٹیجی ہوگی کیمپینڈ سٹیٹیجی ہوگی تمام لوگ مل کر ہم آگے بڑھیں گے تمام گلبرگا شہر کے تمام جتنے بھی ایسوسییشن ہیں الگ الگ مختلف ایسوسییشن ہیں ان تمام ایسوسیشن سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ موہیم میں آپ جننا سخت ضرورت ہے وقت کی ضرورت ہے آپ تمام لوگ اس موہیم سے جڑ جائیں